اعوذ بالاحمد شیطان راکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعالی علیکم و صحابی کا یا سیدی خبیب اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عزواجل ہم بات کریں گے وول فیبریک ہو گا جسٹ شیٹ ہو گی فولی امبریڈڈ ہو گی ابھی لب ریٹ گرہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے یہی بات ہوئی تھی کہ کچھ کسٹمرز کو یہاں پر یہ ون تھوزنڈ میں بھی گئی ہوئی ہے اب وہ دیکھیں گے وہ بھی اعتراض کریں گے تو ویسے بنتا نہیں ہے میں خود ہی بول دیتا ہوں یہ میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کمی بھی معاف فرمائے انڈر کاسٹ آج سیل لگانے لگے ہیں کیونکہ یہ وہی قوالٹی ہے جو ہم نے بائیس سو روپے میں یہ وول کے سوٹ آپ کو دیئے اب ٹلودہ سو روپے میں دیکھیں اس کا ریٹ اب نکالیں گے صرف آٹھ سو دوبارہ بتاتے ہیں شرٹ کا ریٹ ہو گیا صرف آٹھ سو اور بائیس سو روپے میں ہم نے دھری پی سیل کی ہیں شرٹ سوری ڈوبٹا بھی اس کا پرنٹڈ تھا ٹروزر بھی پرنٹڈ تھا وہ دونوں نکال دیں ساتھ ساتھ سو روپے کا تو نہیں ہے اور یہ فولی امبریڈڈ ان سے میئرمنٹ بھی زیادہ دیکھیں ڈوبٹا تھا اس کا آلماسٹ آڈائی میٹر اور وہ تھا پرنٹڈ یہ والا امبریڈڈ اور یہ شرٹ آلماسٹ تین میٹر یہیں کچھ زیادہ ہوتی ہے وہ ساتھ سو روپے میں اگر کیلکولیٹ کیا لے بنتا ہے تو یہ صرف آٹھ سو روپے میں دے رہے ہیں ہے بیسے یہ ون تھوزنڈ کی اور مطرول ترین پرائز تھی اب جیسا کہ پہلے بھی اس کر چکے ہیں ہم اپنے لحاظ سے کلوزنگ ہی کر رہے ہیں کہ ونٹر کا لو سٹارٹ ہو وہ نکال دیں یہ جس کے فرانٹ سائٹ آگ لے گی ایک عرض یہ کروں گا یہ پیکنگ میں نہیں ہوگی اسی انداز سے تین شرٹس ہیں فلائر میں بھی جوا دیں گے آپ کو جتنی بھی ہیلڈی لیڈیز ہوں گی ایزی لی ان کا سوٹ بن جائے گا دوبارہ روپیٹ کرتے چلے لیں صرف تین شرٹ کا یہ والیوم ہوگا یہ جس کے سلیپز آگ لائیں گے قوالٹی کا دوبارہ بتاتے چلیں یہ وول کنسیڈر ہوگی راہ فیبرک یہ ہم نے خود بنوایا تھا لاسٹ یئر قوالٹی نوڈ اور بہت پریمیم ہے ونٹر میں یوز ہوگی کراچلی میں میں بھی یہ یوز نہ ہو کیونکہ یہ موٹا سٹاف ہے زیادہ پھر بھی جس کو نہ بھی پسند آئے تو وہ واپس بگلوا سکتا ہے لیکن احتیاطاں بتا رہے ہیں میرے خیال سے کراچلی والی سائٹ پہ یوز نہیں ہوگی یہ موٹا سٹاف کہلتا ہے یہ جس کی بیٹ سائیڈ آ جائے گی ایک شرٹ کی میجرمنٹ آلموسٹ آلموسٹ تین میٹر ہوگی پرائز صرف آٹھ سو ہوگی تین شرٹ کا والیم دو ہزار کلارسو روپے میں بنے گا دو سو پٹلاس آل آور پاکستان کوریا کلارجز آئیں گے یہ ایک سیٹ بن لیا گا جس میں تین شرٹ ہوں گے صرف دو ہزار چھے سو پٹلاس میں اب اس کو اوپر بھی کام دیکھیں گے کافی کام ہے ویڈیو کے شروع میں ہی عرض کرتے لکے تھے یہ انڈر کراسٹ ہے تو اس طرح اب نہیں بنے گا اتنے میں صرف آٹھ سو روپے میں شرٹ یہ کوالٹی نہیں بنے گی دیکھیں یہ ہم اپنا ایسپیرینس بیان کر رہے ہیں لوگ ہوتھ بنواتے ہیں ایونکہ اس کا راو فیبرک ہوتھ بنوایا تھا پھر اس کا بعد امبریڈڈ ہے کام کافی ہوتا ہے تو بہت مناسب ترین پرائس رکھی ہے صرف آٹھ سو ایک شرٹ کی شرٹ میں کیا ہوگا فرانڈ بیک اور سلیپ وہ تینوں ہی ایمبریڈڈ ہوں گے کوشش کیا کریں اپنا ایڈر ڈریکٹ ویب سائٹ پر پلیس کروا دیا کریں ویب سائٹ ہے www.binisa.com پیمٹ ہماری آل اور پاکستان کیش اون ڈیلیوری ہوتی ہے آوٹ آف کنٹری والے لوگ کسٹمر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پیمٹ اڈوانس لگوائیں گے یا پاکستان میں انہوں نے کہیں پر بھی بجلوانا ہوا تو پھر بھی کیش اون ڈیلیوری کے فسیلٹی آویلیبل ہے لاسٹ پر دوبارہ ارز کرتے ہیں صرف تین شرٹ کا یہ والیوم ہوگا تینوں شرٹ ہی ایمبریڈڈ ہوں گی وول فیبرک کہلائے گا سیم وہی فیبرک ہے جو ابھی کٹلٹن پہلے ہم نے تھری پیس لانچ کیے تھے بائی سو رپے کے وہی فیبرک ہے لیکن اس کے ساتھ ٹروزر اور ڈبٹا نہیں ہے شرٹ ہوگی فولی ایمبریڈڈ یہ فرنٹ سائیڈ آج لائے گی کوالٹی بہت بہترین ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ جس کی بیٹ سائیڈ آج لائے گی کام بھی کافی زیادہ اور فیبرک بھی بہترین ہے یہ اس کے لئے سلیپ آج لائیں گے لاسٹ پر اگین ارز کرتے چلیں ایک شرٹ کی پرائس ایمبریڈڈ شرٹ ہوگی وول فیبرک پہ ہوگی کوالٹی انشاءاللہ پسند آئے گی اور اگین ارز کرتا چلوں یہ موٹا فیبرک ہے میں بھی کڑھکی والی سائیڈ پہ یوز نہ ہو ایک شرٹ کی پرائس صرف آٹھ سو ہوگی تین شرٹ کا والیوم ہوگا دو ہزار کلارس سو رپے کا بنے گا دو سو پہ کلاس آل اوبر پاکستان کوریر کلارجز ہوں گے اس طرح یہ ایک سیٹ بن لائے گا دو ہزار کلارس سو پہ کلاس میں ایک بات دور مائنڈ میں ہے اگر ہم یہی کہہ دیتے لی پرائس بھی سو رپے لس کر دی ہے نو سو رپے کی شرٹ ہوگی ڈیلیوری بھی آل اوبر پاکستان فری ہوں گے آپ لوگوں نے بھی ہوشی ہونا تھا لیکن ہمیں پچلاس رپے زیادہ بچ لانے تھے اس لیے ریکویسٹ ہے ہماری بات کو سمجھا کریں ہم آپ کے فائدے کے لیے کرتے ہیں جو بھی کریں اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کو زیادہ فیور دیتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہم حافظ